پھر آپ دیکھیں اسلام نے قدم قدم پہ آپ کو درس دیا ہے کہ ایک اللہ کو مانو ایک رسول کو مانو ایک کتاب قرآن پاک کو مانو جب نماز پڑھو تو ہر ایک مسجد کا رخ جو ہے ایک قابت اللہ کی طرف ہونا چاہیے جب نماز پڑھو تو ہر ایک مسجد میں ایک امام ہونا چاہیے جب نماز پڑھو تو ہر ایک سجدے میں ایک ہی تسبیح سبحان رب العالی ہونا چاہیے کہ جب نکاح کھا ہو تو ایک ہی آدمی خدبہ بننے والا ہو اسلام نے یہ دستور دیا دنیا کو کہ جو بکھرے پڑتے ہیں کہ بکھرے موتیوں سے کام نہیں بنتا اگر ریت کے ذرے اکٹھے ہو جائیں اگر ریت کے ذرے اکٹھے ہو جائیں تو وہ طوفان پر پا کر دیتے ہیں بکھرنے سے کائنات میں انسان کی احسیت نہیں بنتی ہے بکھرنے سے احسیت نہیں بنتی ہے ریت کے ذرے بھی جب اکٹھے ہوتے ہیں ہوا چلتی تو ان میں طاقت بیدا ہوتی وہ اکٹھے ہو کے جب اڑتے ہیں تو پوری کائنات میں جتنے جیو جنتوں ہیں انسان ہیں پریشان ہو جاتے بھی یہ کیا بزیبت آگئی اتنی بڑی اللہ نے درست دیا ہے یہ انسانوں کو کہ آپ نا اتفاقی کا مزارہ کریں گے آپ دوسروں کے دلوں کو تقلیب پہچائیں گے تو آپ خوش نہیں رہ سکتے ہیں اب یہ ضروری تو نہیں کہ جس کے آپ دل کو تقلیب پہچائیں اس کا مذہب کون سا ہے رنگ کون سا ہے نسل کون سی ایک بندہ پانچ وقت نماز پڑھتا ہے ایک بندہ پانچ وقت نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے حج کرتا ہے زکاة دیتا ہے باشرہ داڑی رکھتا ہے جھوٹ نہیں بولتا ہے غریبوں کی مدد کرتا ہے لیکن اپنے پڑوسیوں کو تقلیب پہچاتا ہے لیکن اپنے والدین سے معافی مانگتے ہیں شرمندگی محسوس کرتا ہے لیکن اپنے بھائیوں کے لئے پلان بناتا ہے کہ ان کا بیڑا کس طرح غرق ہوگا تو شریعت نے کہا کہ یہ جو تم سجدہ اللہ کے حضور کر رہے ہو یہ اس وقت تک قبول نہیں ہو سکتا جب تک اس دل کی غندگی کو نکالنا دیا جائے اسلام نے عبادت کو حقوق العباد کے ساتھ جوڑا ہے پابند کیا ہے عبادت کرنے والے کو عبادت گزار کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پابند کیا ہے کہ اس کی زبان اس کی آنکھیں اس کا چلنا پھرنا اس کے معاملات جو ہیں وہ نیک ہونے چاہیے تب ہی اللہ تعالیٰ کی حضور اس کا سجدہ قابل قبول ہوگا یہ کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ عبادت بھی کرتا ہو اور ٹھگی بھی مارتا ہو ایک بندہ عبادت بھی کرتا ہو دوسرے کو تقلیب بھی پچاتا ہو شریعت نے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے عدل و انصاف اور مساوات کا پیغام دیا ہے فروسی کا مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے والدین کا بھی مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے جن کے ساتھ آپ ظلم کرنے لگے ہیں جس مظلوم کے ساتھ بتمیزی کر رہے ہیں جس غریب کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں ضروری تھوڑی ہے کہ اگر مسلمان ہیں تو آپ اخلاق سے پیش آئیں گے مسلمان نہیں ہیں تو آپ اخلاق سے پیش نہیں آئیں گے نہیں بلکہ اللہ قریم نے کہا کہ کائنات کے تمام لوگ میرا کمبہ ہیں اور اللہ کو وہ بندہ پسند ہے جو اللہ کے کمبے سے پیار کرتا ہو یہی اسلام نے شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم لوگوں میں نفرتیں پھیلانے کی بجائے محبت کو عام کریں لوگوں کا حوصلہ نہ توڑیں بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیں جزاک اللہ